موسیقی ایک مرتبہ پھر ملک با آواز بلند اللہم صلی علی محمد و عالم محمد و عجیل ماشاء اللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئن خلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والکرام علی النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیبِ الٰهِ العالمین ابل قاسمِ محمد اللہ حطاقہ بیالا وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین الَّذینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي شَعْنِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَتْهِرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِعْتِهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ لَبْدِيَتُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمْعِينَ اما بعد فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتِمَةُ بَحْجَةُ قَلْبِي وَأَبْنَاهَا صَمَرَةُ فُوَادِي وَبَعْلُهَا نُورُ بَسَرِي صَلَوَاتُ بِيْرَ اللَّهُ عَكْبَر یا رسول اللَّهُ یا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَوَاتُ بِيْرَ اللَّهُ صَلَوَاتُ بِيْرَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اس مجلس کو اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرہومین تمام شہداء ملت اور بلخص بانیان مجلس کے مرہومین مشکور حسین اختر عباس الہی بخش ممتاز حسین ارشاد حسین عاشق حسین لیاقت حسین اور زیغم عباس کی مغفرت سبب قرار دے ہیں خالقِ کائنات جنابِ سیدہ صلی اللہ علیہ کے صدقہ میں ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اندعاؤں اور اس عزیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے با آوازِ بلند صلاوہ کو میرے دوستو بزرگو رعزیزو اگرچہ آپ شعبِانی کے ممنین لمبی لمبی گفتگو اور تقریب سننے کے عادی ہیں میرے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے مجھے کہیں دوسری جگہ بھی پہنچنا ہے جتنا ٹائم بچ گیا ہے میں دو چار باتیں آپ کی خدمتیں ارز کرتا ہوں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت آل محمد کی محبت ہے خالق کائنات نے اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا اللہ نے ہمیں گئے گزرے ماحول میں سربلند اور بابقار زندگی بسر کرنے کے لئے آل محمد جیسے عظیم رہبر اتا فرمائے اس نعمت خداوندی پر اس لطف الہی پر اس حدیعہ پر وردگار پر جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت اتا فرمائی اللہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں معصوم رہبر اتا فرمائے اللہ نے ہمیں بے عیب پیشوہ اتا فرمائے اس نعمت پر بندہ کتنا خالق کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم رہبر اتا فرمائے ہیں تلاش کرنے کے باوجود جن کے کردار میں عیب نہیں ملتا حسن اور خوبیوں کے مجموعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ولادت سے لے کے شہادت تک جتنا عرصہ اس دنیا میں رہتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی زندگی کے تمام لمحات عبادت میں بسر ہوتے ہیں کتنا بڑا عزاز ہے میرے عزیزو اللہ نے ہمیں ایسے رہبر اتا کی ہیں وہ سو جائیں تو بھی عبادت ہوتی ہیں اللہ نے ہم پہ لطف کی اللہ نے ہم پہ کرم کی اللہ نے ہمیں عظیم رہبر اتا فرمائے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خالق کائنات کی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت دخترِ پیغمبر جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علیہ محمد وعالمہ جنابِ سیدہ اتنی بڑی نعمت ہیں لوگوں نے پہچانا نہیں بی بی کو بقولِ قرآنی عالم کے وہ لکھتے ہیں جنابِ سیدہ بی بی کو پہچانا نہیں لوگوں معاشرے میں موجود رہنے کے باوجود لوگ پہچان نہیں سکے جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیادہ سے زیادہ عمر جو نقل کی گئی ہے تاریخوں میں وہ اٹھارہ سال اٹھارہ سال کی اس مختصر سی زندگی میں اتنے عظیم زندگی گزارنے کے ڈھنگ کائنات کو سکھا گئی کہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے عملی نمونہ قرار پہیج بہت مختصر سی زندگی ہے اٹھارہ سال کی عمر تو ہمارے یہاں ابھی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ ہر اعتبار سے کامل خاتون یہ کتنا بڑا عزاز ہے اللہ نے ہمیں وہ بی بی عطا کی ہے جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب وہ اللہ کی عبادت نہ کر سکے اللہ نے ہم پہ کرم کی اللہ نے ہم پہ لطف کیا بڑی عظمتوں والی بی بی اللہ قرآن مجید میں جس کی عظمتوں کو بیان کرتے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرامین میں جس کی عظمتوں کو بیان کرتے مولا متقیان سے لے کے بارویں تاجدارِ ولایت تک بارہ معصوم آئیمہ جس کے تذکرے کرتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ہم پہ رحسان کیا اللہ نے ہم پہ لطف کیا اللہ نے ہمیں عظیم بی بی عطا فرمائے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ذکر کیا اس بی بی کا سورہ کوسر جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں سورہ دہر بی بی کی سخاوت کو بیان کرتے ہیں آیتِ تطہیر بی بی کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں آیتِ مبدت بی بی کی محبت کے وجوب کو بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے عظمتیں عطا کیا اس بی بی کو یہ وہ بی بی ہے جتنے تک اس سے محبت نہ کی جائے عجرِ رسالت عدا نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کی اتنی عظیم بی بی اللہ نے ہمیں عطا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں جہاں اہلِ بیت کے ذکر ہوتا ہے آپ کو میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں اہلِ بیتِ پیغمبر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک ان کا محور فاطمہ نہ بن جائے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرد جنب سیدہ سلام اللہ علیہ بڑی عظمتوں کی مالک ہے میں کبھی کبھی ارز کیا کرتا ہوں یہ حدیثِ قصہ جو ہم برکت کے لئے پڑھتے ہیں نا یقیناً برکت ہوتی ہے جب پڑھتے ہیں تو اہلِ بیت کا ذکر ہوگا تو برکت تو ہوگی لیکن اس میں ایک سبق یہ ہے اس میں ایک عظمت کا پہلو بھی ہے اس میں عظمت کا پہلو بھی ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے اس حبیب کے ذریعے سے اپنی اس بیبی کے ذریعے سے ہم تک جو پیغام پہنچایا ہے اس میں عظمت کا بیان بھی ہے اس میں کردار بھی ہے اس میں سبق بھی ہیں اس میں بیبی کی ایک عظمت کا پہلو جو میری نظر میں آیا ہے وہ یہ ہے اگر آپ اس کو پڑھے نا سید الانبیاء آتے ہیں تو سلام کرتے بچے آتے ہیں تو سلام کرتے امیر المومنین آتے ہیں تو سلام کرتے جسے میں یوں عرض کیا کرتا ہوں جسے نبیوں کا سردار جسے ولیوں کا سردار جسے جوانان جنت کے سردار سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں یا علی اللہ رب العزت نے اس بیبی کو عظمت عطا فرم سید الانبیاء دروازے کے باہر رکھ کے بھی سلام کرتے دروازے کے اندر جا کے بھی سلام کرتے اور یہ ایک دو دفعہ کا تو واقعہ ہی نہیں جب کبھی بیبی سید الانبیاء کے سامنے آتی اہل سنت علماء نے بھی لکھا شیعہ علماء اکرام نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا جب جناب سیدہ آتی پیغمبر اٹھتے آگے بڑھتے رہ بہا بیبی کو خوش آمدید کہتے بیبی کے ہاتھوں کو بوسا دیتے یا پیشانی کو بوسا دیتے اپنی جگہ پر بٹھاتے عظمت بیان کرتے نا بیبی کی ایک بیبی ہے ام المومنین آ کے ارز کرتی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہے بیٹی کے لیے اٹھنے کی ضرورت کیا ہے کیوں بار بار اٹھتے ہو بیٹی کے لیے وہ دس مرتبہ تو اٹھتے ہیں بیس مرتبہ تو اٹھتے ہیں جب آتی ہے بی بی آپ اٹھتے ہیں کیوں اٹھتے ہو سید الانبیاء فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے تھوڑی اٹھتا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا جب میری بچی گھر سے چلتی ہے نا ایک اللہ کا فرشتہ آکے مجھے پیغام دیتا ہے اے اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز آرہی ہے اس کا اٹھ کے استقبال کرو عظمت والی بی بی ہے نا اللہ رب العزت نے اسے بڑا مقام عطا کی اللہ رب العزت نے اس بی بی کو بڑی عظمت عطا کی اللہ رب العزت نے اس کا مقام یہ عطا کیا اسے اللہ نے اسے یہ مقام عطا کیا پوری کائنات بشریت میں پوری کائنات انسانیت میں اللہ رب العزت ہر کسی کی نسل اس کے بیٹوں سے چلاتا ہے بی بی کو عزت یہ دی نبیوں کے سردار کی نسل اللہ نے زہرہ سے چلائی ہے اللہ نے عزت عطا کی اللہ میں سوالے اللہ محمد وعال محمد خود پہ غمبر فرماتے جناب سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ ملیقت العرب تھی بہت عظیم خاتون تھی جناب خدیجت موسن اسلام تھی بہت بڑی مالدار بی بی تھی سارا مال راہے خدا میں لٹا دی مکہ کی عورتوں نے بائی کاٹ کر دی یہ یہ کیفیت ہے جو بیان نہیں ہوتی یہ درد ہے جو محسوس کیا جا سکتا ہے بیان نہیں ہو سکتا جس کے گھر میں عورتیں عورتیں نوکرانی بن کے رہنا اپنے لیے عزت سمجھتی ہوں وہ دروازے سے یوں گزر جائے جیسے تعلق ہی کوئی نہیں یہ اس بی بی کے دل پہ کیا گزرتا ہوں سارا سارا دن اکیلی بیٹھے گھر میں اکیلی خاتون سارا دن اکیلی ہے کوئی ہمسائی بھی نہیں آتی خیریت پوچھنے کے لئے ایک مرتبہ سید الانبیاء تشریف لائے تو جناب خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی تھے پیغمبر آئے تو یہ بی بی خاموش ہوگی سید الانبیاء نے اپنے اطراف میں نظر دھڑائی بندہ تو ہے کوئی نہیں خدیجہ باتیں کس سے کر رہی ہیں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے نا جب آپ چلے جاتے ہیں نا یہ میرے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے مجھے تسلیہ بھی دیتا ہے اللہ حکر سید الانبیاء نے فرمایا خدیجہ یہ تیرے شکم میں بچہ ہے نا یہ بیٹا نہیں یہ میری بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے اللہ حکر یہ میری میری نسل کی امین لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے میری نسل میری اس بیٹی سے چلے کے ہاں سورہ کوسر اس کا بہترین ثبوت ہے جتنے سادات ہیں یہ فرزندے رسول کہلاتے ہیں بی بی کی وجہ ہے سلوات پڑھ لیجئے بہوازہ بلو حضرت امام حسیٰ قاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے حارون نے دربار میں طلب کیا ایک سوال کر دی اے مصابل جعفر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ فرزندے رسول ہیں آپ رسول کے بیٹے کیسے ہیں آپ تو علی کی اولاد ہیں اپنے آپ کو فرزندے رسول ابن رسول کیوں کہتے ہو آپ تو علی کی اولاد ہیں میرے امام نے ایک جواب دیا اے حارون بتا اس وقت اگر پیغمبر آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے دے دے گا خوش ہو کے کہتا ہے دوں گا خوش بھی ہوں گا دوں گا بھی صحیح نبیوں کا سردار رشتہ مانگے کیوں نہیں دوں گا کہ یہی فرق ہے اگر پیغمبر آ جائیں تجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگے وہ مانگ بھی سکتے ہیں تُو دے بھی سکتا ہے میں بیٹا ہوں اگر وہ آ جائیں نہ رشتہ مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں اللہ اکبر یا علیہ میں ہم کا بیٹا ہوں وہ مجھ سے رشتہ مانگ بھی نہیں سکتا میں رشتہ دے بھی نہیں سکتا اس لیے کہ میں فرزندے رسول اللہ اکبر یہ جتنے ساداتن یہ نسل جنابِ امیر المومنین اور جنابِ سیدہ سے چلتی کہلاتے اولادِ رسول یہ یہ عظمت ہے جنابِ سیدہ کی سید ابن جبیر ایک بہت بڑا صحابی اس کو دربار میں بلایا گیا توجہ چاہوں گا میں دربار میں بلایا گیا قتل کرنے کہہ رہا تھا دشمن کے دربار میں تلواریں بھی دکھائی جا رہی ہیں دیکھ رہے ہو تمہارا دعویٰ ہے کہ حسنین شریفین فرزندے رسول ہیں تم شیعہ حسنین کو فرزندے رسول سمجھتے ہو آج دلیل دے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ فرزندے رسول ہیں لیکن آیتِ مباحلہ نہیں سنیں گے آیتِ مباحلہ کے علاوہ کوئی آیت سنا آیتِ مباحلہ میں تو ہے نا تم اپنے بیٹوں کو بولاو ہم اپنے بیٹوں کو بولتے ہیں وہ نہیں سنیں گے اس کے علاوہ کوئی اور آیت سنا اللہ اکبر اگر سنا دی ثابت کر دیا یہ اشرفیہ ہیں یہ انعام میں ملیں گے اگر ثابت نہ کر سکے تلوار دیکھ رہے ہو قتل کر دیں گے سید ابن جبیر کہتا ہے اچانک میرے ذہن میں سورہِ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 آئی جس بھی اللہ فرماتا ہے اللہ نے سورہِ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 میں بتایا ابراہیم کی ذریعت سے دعود بھی ہے سلیمان بھی ہے عیوب بھی ہے یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے حارون بھی ہے زکریہ بھی ہے یہیہ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی عیسیٰ مریم کی وجہ سے اتنی نسلوں کے بعد ذریعت ابراہیم سے ہو سکتے ہیں تو حسنین فاطمہ کی وجہ سے ذریعت رسول کیوں نہیں اللہ اکبر حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم میں کتنا فاصل ہے اتنی نسلوں کے بعد حضرت مریم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ذریعت ابراہیم سے ہو سکتے ہیں تو حسنین شریف ہیں ایک فاطمہ کی وجہ سے ذریعت رسول کیوں نہیں ہو سکتے اس کو یہ استدلال پسند آیا اس نے کہا سعید تُو بچ گیا ہے تُو کامیاب ہو گیا ہے بڑی دلیل دی تُو نے یہ لے اشرفیوں کی تھیلی لے جا دنیا کا کئی اور بندہ ہوتا اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے اپنی دنیا کی زندگی سمارتا یہ باہر نکلا کوفہ کے بچوں کو بولایا ادھر آ جاؤ اشرفیاں تقسیم بھی کرتا ہے اور کہتے ہیں لیتے جاؤ ہاں وہی صدقت الحسنین یہ حسنین کا صدقہ ہے اللہ اکبر اللہ نے ہمیں ایسی بی بی عطا فرمی اللہ نے ہمیں ایسی عظیم بی بی عطا فرمی پوری نسل پیغمبر پوری نسل پیغمبر کی امین ہے زارہ اللہ اکبر اللہ مسئلہ علیہ محمد بی بی محدثہ ہے فرشتوں سے باتیں کرتی ہے اللہ اکبر فرشتوں سے باتیں کرتی ہے بی بی یہ وہ گھر ہے جس گھر میں بی بی رہتی ہے یہ وہ گھر ہے جس میں مختلف الملائکہ ملائکہ آتے جاتے رہتے جس گھر میں ملائکہ اترتے ہوں آتے ہوں ملائکہ اور میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے ایک ہوتا ہے ملک فرشتہ اور ایک ہوتا ہے جن جن نوری ناری جسم ہوتا ہے ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے کتہ بھی بن جاتا ہے خنزیر بھی بن جاتا ہے جن جن کتہ بھی بن جاتا ہے خنزیر بھی بن جاتا ہے ہر قسم کی شکل اختیار کرنے کی اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی اللہ نے فرشتے کو نوری جسم بنایا وہ بھی ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے کتہ اور خنزیر نہیں بنتا فرشتہ ہے نا کتہ نہیں بنتا خنزیر نہیں بنتا باقی ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے بساوقات بندوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فرشتہ ہے انسانی شکل میں آیا ہے نا بندوں کا پتہ نہیں چلتا میں دعوت فکر دیا کرتا ہوں جسے یہ دیکھنا ہو یہ بیس بدل بدل کے آتے کیسے ہیں وہ مسجد دعفریہ سیامِ آنی سے مدینہ چلے دروازہِ بطول پہ دیکھے یہی فرشتے کبھی درزی بن کے آ رہے ہیں کبھی جھولا جھولانے آ رہے ہیں کبھی حسرین کو بہلانے آ رہے ہیں اللہ حسرین یا علیہ اللہ نے عظیم بھی دیا تک جہاں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں عجیب گھر ہے یہ ایسا عظیم گھر ایسی عظیم ہستیاں خود جب اپنے گھر کا تعرف کرواتی ہیں یہ ہستیاں تو کہتے ہیں ہم معدن رسالت ہیں جہاں سے رسول بن بن کے نکلتے ہیں رسالت کی کان ہے آل محمد جہاں سے رسول نکلتے ہیں جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت منے اسے فاطمہ کے اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت اللہ نے ہمیں عظیم عطا فرمائے معدن رسالت مختلف الملائکہ ہیں ملائکہ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں ملائکوں کا فرشتوں کا آنا جانا آنا جانا رہتا ہے اللہ نے تمہیں ایسی بی بی عطا کی ناز کیا کرو فخر کیا کرو ایسی بی بی میں نے عرض کیا جس کی پوری زندگی نمونہ ہے باپ کے گھر میں کیسے رہنا ہے نمونہ ہے شوہر کے گھر میں کیسے رہنا ہے بہترین نمونہ ہے اللہ اولاد دے تربیت کیسے کرنی ہے بہترین نمونہ ہے کتنی بڑی عالمہ ہے اس کا خطبہ غرہ فدق کے لیے جا کے دربار میں دیا جانے والا خطبہ بتاتا ہے یہ بی بی کتنے علم کی مالک ہے اللہ ہوا ایک فلبدی خطبہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں نا میں نے پہلے سے سوچا ہے میں نے آج پڑھنا کیا ہے میں نے کچھ اس کے ہنس بنائے ہوں گے میں نے آج پڑھنا کیا ہے ولو وہ سارا نہ پڑھ سکوں لیکن ذہن میں کچھ مواد لے کے آیا بی بی نے ایک فلبدی خطبہ دی پہلے اللہ کی عظمت کو بیان کیا پھر اپنے بابا کی نبوت کو بیان کیا اپنے بابا کی عظمتوں کو بیان کیا ہاں بی بی فرماتی ہے اللہ کا نبی میرا بابا وہ تھا جس کے صدقے سے اللہ نے شرک کی تاریکیوں کو ختم کر دیا اللہ رب العزت نے میرے بابا کے صدقے سے تمہیں گمرہی سے بچا کے ہدایت کے راستے پہ لگایا پھر اپنے علی کی عظمتوں کو بیان کیا اس بھرے دربار میں خطبے میں موجود ہے کہ تمہیں یاد نہیں جب کبھی جنگ کے شولے بھڑکتے تھے میرا بابا تمہیں پیچھے ہٹا کے میرے علی کو آگے بڑھاتا تھا بی 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 بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ہے نا یا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعج توجہ ہے نا بی بی فرماتے ہیں میرے علی کو مولا بابا میرے آگے بڑھایا کرتے تھے تمہیں پیچھے ہٹاتے تھے علی کو آگے بڑھاتے تھے ہاں اللہ نے اللہ نے پھر بی بی نے اس بھرے دربار میں اللہ رب العزت کے پورے دین کا خلاصہ بیان کی لوگوں کو دین سکھایا جَعَلَ اللَّهُ الْإِمَانَ تَطْحِيرَ لَكُمْ مِنَا شِرْك بی بی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے ایمان اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں شرک سے بچائے اللہ نے تمہارے لیے ایمان اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں یہ شرک بہت بڑی لانت یہ اتنا بڑا گناہ ہے عزیزو شرک اتنا بڑا گناہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا شرک کو معاف نہیں کروں گا شرک قابل معافی نہیں ہے اور بی بی نے اپنے خطبے میں میں جب احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے نا عقائد کو بیان کیا ہے نا اصول دین کو توحید کو بیان کیا نبوت کی عظمتوں کو بیان کیا امامت کو بیان کیا جب یہ فرض شروع ہی نا سب سے پہلے کہا اللہ نے ایمان اس لیے فرض کیا تاکہ تم مشرق نہ بنو شرک یہ بہت بڑی لانت ہے اللہ اس گناہ کو بھی معاف اللہ غیور اپنے ساتھ کسی کی شراکت کو برداشت ہی نہیں کرتا اللہ اللہ وحدہو لا شریکن اور ہم ایک مدت سے کافی عرصہ ہو گیا مجھے کافی دنوں کے بعد آپ کے محلے میں شہر میں آنے کا موقع ملا کافی وقت دوزر گیا اس دوران بہت سارے انقلابات آئے ہیں معاشرے میں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اس ممبر حسین ابن علی سے شرک کے بیان کو روکا جائے ہم اس کوشش میں ہیں ہم کسی کے عقیدے کو تھوڑی بدل سکتے ہیں عقیدے تو انسان کے اندر ہوتے ہیں جو جس کا مرضی ہے عقیدہ رکھے ہم عقیدے نہیں بدلتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی وہ آئے تھے ہمارے پاس ہم ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ جائیں گے تاکہ اس ممبر سے لسیریت کی تبلیغ کو روکا جائے ہم رو جائیں گے ہم سمجھائیں گے لوگوں کو یہ حسین ابن علی کا ممبر ہے یہ شیعہ اسنا شریعہ کا ممبر ہے یہ امامیہ کا ممبر ہے یہ حسین ابن علی کا مشن یہاں سے بیان ہوگا جس نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا میرا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کچھ نہیں میرا اللہ جس نے تجھے نہیں پایا اس نے پایا کچھ نہیں ہے یہاں سے آئے آئے ہر کوئی آئے ہم کسی کا راستہ نہیں روک رہے ہم کسی کو منع نہیں کر رہے یہاں نہ آؤ یہاں آؤ حسینی بن کے آؤ ہم کسی کو تھوڑی روک سکتے ہیں آؤ آؤ یہ ممبر حسین ابن علی ہے نا ہم جا رہے ہیں میں پھر بھی جاؤں گا میں طالب علم ہوں نا میں مکتب آل محمد کا طالب علم ہوں میں جعفر صادق کے مدرسے کا طالب علم ہوں میری ذمہ داری ہے میرے امامے کا تقاضہ ہے اس لباس کا تقاضہ ہے میں ایک ایک دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا علماء کی رہنمائی میں بزرگوں کی رہنمائی میں ہم ایک ایک محلے میں آئیں گے ایک ایک سیہ کو بتائیں گے مذہب وہ ہے جو حسین ابن علی نے بچایا تھا اسے بیان کرو اسے بیان کرو اسے بیان کرو کچھ لوگ نسیری ہو چکے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں نے آج تک اس پورے جریان میں کوئی بیان نہیں دیا ہے آج بتا رہا ہوں کچھ لوگ نسیری ہو چکے وہ لوگ نہیں چاہتے چونکہ لا شعور میں ان کے مذہب کی ترویج ہو رہی تھی جو نسیری ہو چکے تھے ان کے مذہب کی لا شعور میں لوگ ترویج کر رہے تھے اگر یہ سلسلہ رک گیا نا انہیں گوارہ نہیں وہ پریشان ہیں کوئی شیعہ پریشان نہیں ہر شیعہ خوش ہے کہ یہ جو علماء ذاکرین میں دوریاں پیدا کر دی گئی تھی نا یہ قریب بیٹھیں ان میں کوئی نقص ہے علماء سے پوچھ کے اپنی اصلاح کر کے لوگوں کے سامنے حسین کا ذکر کریں اس میں کیا پرابلم ہے اس میں کیا پرابلم ہے کوئی بھی اس سے پریشان پریشان وہ ہیں جن کو نقصان پہنچ رہا مفت میں جن کے مذہب کی تبلیغ ہو رہی تھی ہم ذاکرین کے دروازوں پہ جائیں گے ہم بانیان کے دروازے کھٹ کھٹائیں گے ہم پھر جائیں گے ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ جانے کے لیے تیار ہیں مجھے میرے رہبر کا حکم ہے مجھے میرے قائد کا حکم ہے مجھے میرے علماء کا حکم ہے انہیں سمجھاؤ ہم ابھی سمجھا رہے ہیں ہم ابھی سمجھا رہے ہیں یہ ہے مذہب آل محمد جس کے کچھ اصول ہیں جس کے کچھ فروع ہیں مذہب خیالات کے مجموعے کا نام نہیں ہوتا مذہب میری اور آپ کی مرضیوں کا نام نہیں ہوتا مذہب کے کچھ اصول ہوتے ہیں مذہب کے کچھ فروع ہوتے ہیں مذہب کی کوئی کتاب ہوتی ہے قرآنِ مجید مکتبِ آلِ محمد کی کتاب ہے نہجل بلاغہ کتاب ہے آلِ محمد کی صحیفہِ کاملہ کتاب ہے سید الساجدین کی اسے سامنے رکھ کے دیکھ مذہب ہے کیا بس ہمارا کوئی جھگڑا نہیں کیا جھگڑا ہے ہمارا کسی کے ساتھ ہم کوئی لڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ ہم دس دفعہ جائیں گے ہم ہزار دفعہ جائیں گے ہم منت بھی کریں گے اس ممبر کو نسیریت کی تبلیغ کا ذریعہ نہ بنا اسے آلِ محمد کی عظمت اور ولایت کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیکن فرق رکھ ولایت اور ہے علوہیت اور ہے اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر نے جنابِ مولاِ متقیان کے لیے ہاں میدانِ غدیر میں فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہادہ علی المولا پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا علی کے اللہ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا ولایت کا اعلان کیا تھا خلافت کا اعلان کیا تھا اپنے جانشین ہونے کا اعلان کیا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے ہاں ولایت کا اعلان کیا تھا نا جانشین ہونے کا اعلان کیا تھا نا امام ہونے کا اعلان کیا تھا نا اللہ ہونے کا نہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں پہلے سمجھائیں پہلے سمجھائیں کہ علی علیہ السلام امام ہے علی علیہ السلام خلیفة الرسول ہے علی علیہ السلام ولی اللہ ہے اللہ نہیں ہے نہ آپ کا عقیدہ کہے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ علی لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ یہی شیعت ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک سارے ہمارے ساتھ شریک ہیں نا اہل سنت بھائی بھی یہ ساتھ تک ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی لاکہ عبادت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہاں تک شیعہ اور سنی اکٹھے ہیں جب علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو یہ شیعت ہے نا علی ولی اللہ علی تین لفظ ہے نا علی ولی اللہ علی اللہ کے ولی ہیں علی ولی اللہ جو بندہ علی ولی اللہ پڑھے وہ شیعہ ہے اور جو درمیان سے ولی کو نکال کے علی کو اللہ کہے وہ مشرک ہے شیعہ نہیں مشرک ہے مشرک ہے ہم یہ سمجھا رہے ہیں علی ولی اللہ پڑھے ہیں یہ شیعہ کی تبلیغ کا ممبر ہے یہ شیعوں کا ممبر ہے نا یہ مکتب اہل بیت کی ترجمانی کا ممبر ہے نا کسی کو شوق ہے وہ پہلے اعلان کرے اپنے نسیری ہونے کا پھر اپنا ممبر لگائے پھر دیکھیں کہ کون جاتا ہے نسیری بن کے یہ ان کا ممبر ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک پیغمبر کو ختمیں خاتم النبیین سمجھتے ہیں علی مولا سے لے کے بارویں تاجدار ولایت تک بارہ اماموں کی امامت اور ولایت کے خائل ہیں جو قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور بی بی کہہ رہی ہے وَجَعَلَ اللَّهُ الصَّلَاةَ تَنزِيحًا لَكُم مِنَ الْكِبْرِ اسی خطبے کے دوسرے جملے میں فرمایا اللہ نے تم پر نماز اس لیے فرض کی تھی تاکہ تمہیں تکبر سے بچائے یہ نماز کی تبلیغ کا ممبر ہے لوگوں کو بتاؤ حسین بن علی کا مشن کیا تھا مشن حسین بن علی کی تبلیغ کا ممبر ہے ہم سمجھا رہے ہیں ہم نے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے ہمارا ذاکروں سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے ہم ان کے دشمن نہیں ہیں ہم ان کے مخلص انہیں سمجھانا چاہتے ہیں یہ صحیح راستہ ہے اس راستے پہ چل کے اپنا کام چلا ہو شرک نہ کرو بس ابھی تو ایک موضوع چھڑا ہے ابھی تو صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ محی ہے اللہ ممیت ہے اللہ مدبر کائنات ہے اللہ رب العزت ہے اللہ ہے ابھی تو اس ایک موضوع پر بات ہے ہم جب قریب بیٹھیں گے ہاں جب وہ ذاکرین یہاں آئیں گے علماء کے پاس بیٹھیں گے علماء سمجھائیں گے امام کو ماننے کا مطلب کیا جس کی شکل پر ابھی تک علی کی ولایت نے اثر نہیں کیا وہ بڑے بڑے علماء کے دامن میں ہاتھ ڈال رہا ہے پتہ ہی نہیں تجھے تجھے پتہ نہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے چونکہ چونکہ تمہیں مذہب سمجھ نہیں آئی نا تم نے مذہب کو صرف چند رسموں کا نام سمجھا ہے مذہب رسموں کا نام نہیں ہوتا مذہب اصول اور فرو کا نام ہوتا خدا کی قسم اس پہ خرچ ہوا ہے وقت نہیں ہے میرے پاس اس دین اس مذہب تشیع کی عظمت کو سمجھنا ہونا مدینہ کی غریب زیدہ سے پوچھ تیرا میرا خرچ کچھ نہیں ہوا مفت میں مل گیا ہے نا اتنی غریب ہے زہرہ لکھتے ہیں بعض علماء تقوم تارتاً وتقود اخرى آج بھی کبھی قبر میں اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے اللہ اکرار ہم جب حج پہ جاتے ہیں جاتے تھے ہم میرے ساتھ استاد بزرگوار ہوتے تھے ایک دفعہ حاجیوں نے پوچھا مدینہ میں قبلہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے میرے استاد بزرگوار علامہ سید محمد عباس نقوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا رات کو جب نماز عشاء پڑھ کے مسجد نبوی سے آونا تو ہوتل کی چھت پہ چڑھ جانا پورے مدینہ پہ نظر دوڑانا جہاں اندھیرہ ہونا سمجھنا زہرہ کی قبر میں اللہ اکرار بڑی دکھی ہے زہرہ اللہ اکرار عزیزو آپ کے محلے میں بہت ساری بیٹیاں یتیم ہوئی ہوں گی نا بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوں گی جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہوگا میرا بھی تجربہ ہے آپ کا بھی تجربہ ہوگا پہلے تو جب باپ کی لاش گھر سے اٹھتی ہے نا تو بیٹیاں اٹھنے نہیں دیتی اس لیے کہ اس گھر کے ساتھ بیٹیوں کا رشتہ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے باپ کے بعد بتا نہیں بھائی عزت کریں نہ کریں بھابیاں کچھ عزت دیں یا نہ دیں باپ کے چلے جانے کے بعد رشتہ کمزور ہو جاتا ہے لیکن جب جنازہ اٹھ جاتا ہے نا گھر سے پھر گھر میں بیٹھی بیٹیاں انتظار کرتی ہیں ابھی لوگ میرے بابا کو دفن کر کے آئیں گے ابھی کوئی آگے میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا کیا ہوا جو آپ کے بابا چلے گئے ہم تیرے چچا ہے نا ہم تیرے مامو ہے نا ہم تیرے بھائی ہے نا ہم ہے نا تیرے خیال رکھنے کے لیے اے غیرت مندو پیغمبر کی وفات کے بعد تین دن تک نبی کی بیٹی انتظار کرتی رہی کوئے آئے مجھے تازیت میں اللہ اکبر کوئی مدینہ کا بندہ آئے آکے تازیت پیش کرے تین دن تک کوئی نہیں آیا پیغمبر کی بیٹی انتظار کر رہی تھی وقت تمام ہو گیا مجھے معاف کر دینا حکم تھا مفصل مسائب ارز کنوں وقت نہیں ہے ازادارو تین دن کے بعد کچھ لوگ آئے دروازے پہ آکے اونچہ بولنا شروع کر دی اس سے زیادہ میں کیا الفاظ بیان کر سکتا ہوں جہاں پیغمبر رک کے سلام کہتے ہو جہاں پیغمبر رک کے آیت تطہیر پڑھتے ہو اور جب زہرہ کہتی ہو بابا اور دروازے پہ رک کے اجازتیں کیوں مانگتے ہو پیغمبر کہتے ہیں میں مدینہ والوں کو بتا رہا ہوں یہ وہ دروازہ ہے جہاں میں بھی رک کے اجازت مانگتا ہوں اس دروازے پہ کچھ آگئے اونچی آواز میں بولنا شروع کیا علی کو باہر نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے یہ سننا تھا زہرہ دروازے کے پیچھے آئی کہا کیا کہہ رہے ہو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں یہاں تو فاطمہ رہتی ہے یہاں تو حسنین رہتے ہیں کہتے ہیں وین رہتے ہوں تو رہنے دے نکال علی کو ابھی زہرہ منتیں کر رہی تھی کسی ظالم نے دروازے کو آگ لگائی دروازے کی میخیں گرم ہوئی ایک ظالم نے دھکا دیا پیچھے پتھروں کی دیوار ادھر سے جلتا ہوا دروازہ درمیان میں محمد کی بیٹی واباتا بابا تیری زہرہ غریب ہو گئی بابا تیری زہرہ غریب ہو گئی ایک میخ بی بی کے پہلوں میں پہوست ہو گئی بی بی گرتی ہے فضفضہ آ میری مدد کر میرا محسن شہید ہوگا اللہ اکبر لوگ اپنی مرضی سے اندر داخل ہوئے بغیر اجازت کے اندر آگئے بغیر اجازت کے آکھے علی کو پکڑ کے درواز میں لے گئے جب زہرہ بی بی کو ہوش آیا نا کہ فضا فضا اب الحسن نظر نہیں آ رہے کہ درواز لے گئے ہیں کہ جلدی کر میرے بابا کا کمیز مجھے دے میں سر پہ رکھوں گی بد دعا کروں گی چلی جناب زہرہ علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا کہ چھوڑ دو میرے چچا کے بیٹے کو ورنہ بد دعا کروں گی شہر برباد ہو جائے گا ابھی بد دعا کی نہیں تھی مسجد کی دیواریں بلند ہوئیں مولا علی نے کہ سلمان ہاں رسول کی بیٹی کو روک میں ایک جملہ عرض کروں گا بی بی علی تو مرد تھا مردوں کے دربار میں آیا تجھے گوارا نہیں ہوا کال تیری زیناب شام کے دربار میں اللہ اکبر ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا اس نے بی بی کے ہاتھوں پہ کوئی وار کرنا شروع گیا وہیں بیٹھ گئی وَا مُحَمَّدَا وَا غُرُوَدَا اللہ اکبر آگے ہی واپس کوئی زیادہ دیر زندہ نہیں رہی بی بی پچھتر دن یا پچانوے دن بابا کے بعد زندہ رہی ان پچھتر یا پچانوے دنوں میں کسی بندے نے زہرا کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہے ایک مرتبہ دن کو بھی روتی بی بی رات کو بھی روتی زہرا مدینہ کے کچھ لوگ آئے کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہو اپنے رونے کے وقت بنائے یا دن کو روئے یا رات کو روئے یہ سننا تھا بی بی نے اپنا مرسیہ پڑھا یا علی ان سے کہو غصبو حقیفہ سبرتو انہوں نے مجھے لوٹ لیا میں نے سبر کیا میرا محسن سعید کیا میں نے سبر کیا میرے پہلوں کی ہڈیاں توڑی میں نے سبر کیا اب زہرا کو رونے بھی نہیں دیتے یا علی ان سے کہہ دو آج کے بعد تمہارے شہر میں فاطمہ نہیں روئے گی آج کے بعد مدینہ میں زہرا نہیں روئے گی صبح گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی حسنین کو ساتھ لیتی اللہ تمہیں مدینہ لے جائے تین میل کا فاصلہ تہگردی ہاں میدان احد میں جاتی حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھ جاتی ایک زانو پہ امام حسن ایک زانو پہ امام حسین دونوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر کے کہتی وہ بابا کی دھر گیا جو شانوں پہ سوار کیا کرتا تھا وہ نانا کی دھر گیا بس ازادار وقت گزر رہا تھا بی بی کا وقت تمام ہونے والا تھا ایک دن جو امیر المومنین آئے نا گھر میں مختلف کام کرتے ہوئے دیکھ بچوں کے قبرے بھی دھو رہی ہے نہلانے قبل دوبست بھی کر رہی ہے کھانے بھی تیار کر رہی ہے بی 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 مار ہے اتنے کام کیوں کر رہی ہے عرض کرنے لگی یا عبل حسن بابا خواب میں ملے تھے کہہ رہے تھے مسائب ختم ہونے والے ہیں مجھے یقین ہو رہا ہے میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے میں چاہتی ہوں زندگی میں بچوں کو نہلا کے جاؤں کپڑے دھو کے جاؤں پتہ نہیں میرے بعد ان یتیموں کا کوئی خیال رکھے گا اللہ اکبر بس ازادار مولا مسجد میں چلے گئے بی بی کاموں سے فارغ ہو گئی حسنین کو بلایا جاؤ نانا کی قبر پہ جاؤ میرے حق میں دعا کرو اور چھوٹے چھوٹے شہزادے اپنے نانا کی قبر پہ آئے نانا امہ بی مار ہے اللہ سے شفا لے دو بچے رو رہے تھے روتے روتے غش کر گئے عالم غشی میں دیکھا پیغمبر فرما رہے ہیں بچوں تم قبر پہ آئے ہو امہ کا تو انتقال آگا چھوٹے بچوں نے سنا دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آئے ایک مرتبہ ماں سے لپڑ گئے اے امہ ہمیں چھوڑ کے اکیلے کہا جارے مولا متقیان کو اطلاع ملی جتنے بہادر تھے علی جتنے شجاہ تھے حیدر کررار یہ سنا نا زہرہ کا انتقال ہو گیا کئی دفعہ اٹھے کئی دفعہ گرے زہرہ کی وجہ سے جو معاشرے میں عزت تھی آج وہ بھی ختم ہوئے گھر آئے علی نے غسل کا احتمام کیا غسل دیا کفن پہنایا ہاں ہاں جنت سے آئے ہوئے کافور سے ہنوت کیا علی جب غسل دے رہے تھے نا علی جیسے بہادر کی چیخ نکلی ام ایمن کہتی ہے مولا رونے کہاں ام ایمن مجھے پہلو کے زخم تو بتائے تھے یہ کون افوض کے تازیہ نے نہیں دکھا غسل تمام ہوا بچوں کو اجازت ملی آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو پھر قیامت میں ملاقات ہوگی کسی بچے نے زد نہیں کی امام کا حکم تھا دوڑتے ہوئے بچے آئے ماں کی لاش سے لپٹ گئے ایک مرتبہ ملائے آلہ سے آواز آئی یا علی بچوں کو جدا کر لے فرشتوں میں کورام بپا ہے علامہ مجلسی لکھتے ہیں ایک مرتبہ آلی آگے بڑھے بڑے پیار سے بچوں کو ماں سے جدا کیا میں کہوں گا یا علی آپ تو باپ تھے پیار سے بچوں کو جدا کیا کاش گیارہ محرم کو کوئی کربلا ہوتا چار سال کی سکینہ بابا کی لہت سے لپٹی ہوئی کوئی تمہا چیمہ علی بچوں کوئی کربلا ہوتا ہے اس قلیل عبادت کا سواب قصیر عطا فرم اس مجلس کا سواب ذکر اہل بیت کا سواب بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام ہم سب کے مرہومین تمام شہداء ملت اور باللخص بانیان مجلس کے مرہومین مشکور حسین اختراباس الہی بخش ممتاز حسین ارشاد حسین عاشق حسین لیاقت حسین اور زیغم عباس کی روح کو حصال فرمائے پروردگار ان مرہومین کے دراجات کو بلند فرمائے ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اپنے پیشماؤں کی سیرتِ طیبہ پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ بانیان مجلس کے رزقِ حلال میں برکت اطاف فرمائے ان کی پریشانیوں کا دور فرمائے ہم سب کو دنیا میں عزت اور آخرت میں شفاعت اہلِ بیت نصیب فرمائے بارویں تائیدارِ ولایت امامِ عدل کے ظہور میں تعجیل فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلم محمد وعجل فرمائے جزا کرنا بلی حیاتیاں